اسلام علیکم دوستو ٹیک ایشوز پر آپ سب کو میری طرف سے ویلکم اگر آپ کی اپنی ویب سیٹ ہے یا آپ ویب ڈیول پر ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب ویب سیٹ ایک ہوسٹنگ سے دوسری ہوسٹنگ پر موگ کرنی ہو تو ہمارا بہت سارا وقت اپنے ڈیٹا کے بیک اپ کو دونلوڈ کرنے یا پھر نیو ہوسٹنگ پر اپلوڈ کرنے میں لگ جاتا ہے یہ ہی نہیں بلکہ ہمارا ڈیٹا پیکج بھی اس چیکر میں سارا ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ان سب مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ہیوی سے ہیوی فائل کو بھی ایک منٹ میں دوسری ہوسٹنگ پر موگ کرنا ہے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن آپ کو بروقت مل سکیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 1.21GB کی فائل کو اپنی پرانی ہوسٹنگ سے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں موو کیا ہے آج میں یہی طریقہ آپ کو بھی سکھاؤں گا سب سے پہلے اپنی ہوسٹنگ کا سی پینل اوپن کریں اور پھر آپ نے اس پر ادھر جو مینیو اوپن ہوگا اس میں ایف ٹی پی اکاؤنٹس پر کلک کریں تو ایک مینیو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے لاؤگن والی اوپشن میں جا کے آپ نے یوزر نیم سیلیکٹ کرنا ہے پھر ڈومین سیلیکٹ کریں اس کے بعد پاسپرڈ لکھیں دونوں جگہوں پہ اور آپ نے پھر کریئیٹ والی بٹن پہ کلک کر دینا ہے پھر ڈومین سیلیکٹ کریں موسیقی 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 ابھی ہم اپنی پرانی ہوسٹنگ کا سی پینل اوپن کریں گے اور اس میں بیک اپ ویزرڈ والے آئیکون جو ہوگا اس پر کلک کرنا ہے اور بیک اپ والے بٹن کو کلک کرنا ہے آپ کے سامنے جو ونڈو اپن ہوگی اس میں سے آپ نے ایف ٹی پی سرور ریموٹ سرور کو سیلیکٹ کر لینا ہے ساتھ ہی نوٹیفکیشن والی اپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ جیسے بیک اپ کمپلیٹ ہو جائے آپ کو ای میل رسی ہو جائے اس کے بعد آپ نے ریموٹ سرور ادھر وہ اڈریس ڈالنا ہے جو آپ نے نیو ہوسٹنگ میں ایک نیا ایک ٹی پی اکونٹ بنایا تھا اس سرور کی ڈیٹیل ہم نے نیو ہوسٹنگ سے کاپی کر لینی ہے اسی طرح یوزر بھی ادھر سے آپ نے کاپی کر کے پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد پاسورڈ جو ہم نے اس ایف ٹی پی اکونٹ کا پاسورڈ رکھا تھا وہی پاسورڈ آپ نے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد پورٹ آپ نے بائی ڈیفال ٹوئنٹی ون سیلیکٹ کرنا ہے اور جنریٹ بیک اپ والے بٹن پر کلک کر دینا کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں اوپشن آ رہی ہوگی کہ آپ کا بیک اپ جو ان پراسس میں لگ گیا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کی جو نیو ہوسٹنگ ہوگی اس میں جو آپ کا ڈریس ہوگا سیم جب آپ نے ایف ٹی پی اکونٹ بنایا تھا سیم اسی فولڈر میں یہ بیک اپ شو ہونے لگ جائے گا ہمارا بیک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نیو ہوسٹنگ میں چیک کریں گے کہ یہ اویلیبل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بیک اپ والی فائل شو ہونے لگ گیا ہے جس کا سپیس آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1.21 جی بی ڈیٹا ہے جو کہ ہمیں ٹوٹل موو کرنے میں ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا ہے اس فائل کو آپ انزپ کر کے اس میں سے کوئی بھی فائل کو ری سٹور کر سکتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی فائل کو موو کرنے میں کتنا کم وقت لگا ہے اور آپ کا کتنا ڈیٹا اور ٹائم بچا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی